رمتہ رام جپور پرانی اب تو سن لے رام کہانی اپنے آتماؤں آپ کے روب روٹ ہو گیا پرماتمہ نے کہا ہے کہ کلیوک جو پچپن سو پانچ بیٹ جا گا تب میں آؤں گا اور ایک پانچ تلاؤں گا اور پورا وشوے ایک ہو جا گا میرا ہی گلگان کرے گا سب کاموکس ہوگا یہ تو پرماتمہ نے نردھارت کر دیا چس سو ورس پہلے اب اس کی سہیوگی انہیں بہت سے بہاپرسوں نہ پھر اس کا سمرتن کیا ہے پرماتمہ سے پرافت چھوٹی موٹی دیو درشتی لے کر کے اب جیسے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ایک جائے گروہ دیو پنتھ کا مہاپرس ہوئے تھے سری تلسی داس جی جو مطرہ میں انہوں نے ایک الگ سے پنتھ بنا رہا ہے اور نام نام بدل رہا ہے اس کے لیے ساری وہی ہیں جو رادہ سوامی وہ آگرہ والوں کی ہے پانچوں نام ایسے کان بند کر کے یہ اٹھ بٹ کرنا لیکن وہ پنی آتما تھا پرماتما کا پیارا بچہ کسی جنم اچھی وقتی کر رکھی تھی اس کے پن کرموں کی اسے بیٹری چارج تھی اس نے انیس سو ایک اہتر میں ایک ویسے بانی کری تھی کہ ایک مہاپرس جو پورے وشوے کو سچا گیان دے گا سارا سنسار اس کا آدھر کرے گا وہ پرگٹھ ہو چکا ہے اب آپ کو ان کی سبدم سناؤں گا اچھا لگے گا دیکھئے جائی گروہ دیو کی امروانی بھاگ دو یہ کہاں سے چھپی ہے یہ تھے گا یہ ہے سری تلسی داس جی ابتے چلے گے جائیں نہ جانا تھا جائی گروہ دیو کی امروانی ساکہ ہاری صدا چاری بال سنگ سے سنکلت پرکاسے کے دیویاں شرما اٹھاسی ساکیت کلونی متھورا اتر پردیش اور مولے اتنے ایک مدرک ہے ارجینٹ پرنٹرز پرانا بسٹینڈ متھورا اتر پردیش یہ ہے وہ مہاپرس اب اس کے چلے کیا کہتے ہیں وشوہ کو سانتی ابھی نی سے ملے گی جب تا یہ یہاں رہے دونان ناس ہو گیا وشوہ کا سانتی نام کی چیز نہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اٹھان پرشٹ پر لے چلتے ہیں 69 پرشٹ پر دیکھئے گا 59 پرشٹ ہے 69 اور یہ 28 اگست 1971 کو ساکاری پتری کامت سپیہوس نے اس نے بول لی ہے بانی کیا کہا ہے کہ مہاپرس کا جنم بھارت ورس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہو چکا ہے اس مہاپرس کا جنم بھارت ورس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہو چکا ہے اور وہ ہے ویکتی مانو اتیاز کا سب سے مہتو پرن ویکتی بنے گا اسے جنتہ کا اتنا بڑا سمرتھن پرابت ہوگا کہ آج تک کسی کو نہیں ملا ہے وہ ہے مہاپرس نئے سرے سے ودھان کو بنائے گا اور وہ ہے ویسوے کے سب پرن دیسوں پر لاغو ہوگا اس کا ایک جنڈہ ہوگا اس کی ایک بھاسہ ہوگی اٹھائیس اگست انیس سو اکیتر کو اس تلسی داس جیگر دیوالے پنتھ کے پرورتک نے یہ بویسے وانی تو آگے کی اس نے بتا دی کہ اس میں بویسے وانی بھی ہے کیسا ہوگا اور یہ تھارت ورطمان وانی بتا دی اس کا جنم ہو چکا ہے انیس سو اکیتر میں اٹھائیس اگست کو پھر لوگوں نے پوچھا کہ بھگون یہ تو بتاؤ وہ کہاں ہے آپ اتنا جانتے ہو تو یہ بھی بتا دو وہ کہاں ہے کون ہے کون سے گاؤں میں ہے چھوٹے سے گاؤں میں تاکہ ہم اس کو کھوج لیں تو اس نے پھر کیا بتایا اس نے آٹھ اگست انیس سو اکیتر کو پھر سے بتایا سنکیت کیا دیکھئے گا اسی کے پچاس نمبر پریشت پر یہی وہ پوچھتک ہے جیگردیو کی امروانی بھاگ دو اس کے پچاس پریشت پر سات ستمبر انیس سو اکیتر کو اس نے بھوشے وانی کی اور اس میں کیا بتایا کہ وہ ہے اوتار جو ٹھائیس اگست کو اس نے بتایا تھا کہتر میں وہ ہے اوتار جس کی لوگ پر تقسیہ کر رہے ہیں بیس ورس کا ہو چکا ہے پنیاتمہ اس داس کا زنم آٹھ ستمبر انیس سو اکیون کو ہوا اور یہ داس سات ستمبر انیس سو اکیتر کو پورا بیس ورس کا ہو چکا تھا یہ دیکھئے گا وہ ہے اوتار جس کی لوگ پر تقسیہ کر رہے ہیں وہ بیس ورس کا ہو چکا ہے یہ دی اس کا پتہ بتا دوں تو لوگ پیچھے پڑ جائیں گے ابھی اوپر سے عادیس بتانے کے لئے نہیں ہو رہا ہے میں سمیں کا انتظار کر رہا ہوں اور سبھی مہاتماؤں نے سمیں کا انتظار کیا ہے سمیں آتے ہی سب کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا یہ سات ستمبر انیس سو اکیتر کو اس نے وانی بہوشہ وانی کی اس داس نے دو ہزار بارہ میں ایک جیسا کہ میڈیا نے ان کے بھی پروسن لیے اور ہمارے بھی لیے داس نے اس وانی کو پڑھ کر ایک ستسنگ کیا تھا کہ یہ تھی اس تلسی داس جی کی آج بیٹری چارج ہو انیس سو اکیتر میں اس کی بیٹری چارج تھی اس کی دیو درشتی کام کر رہتی پن اس کے پاس بہت سے ڈھیر سارے تھے اس نے ان کا ناس کر لیا گل سادنا کر کے جیسے انورٹر کی بیٹری میں پہلے سے سنگ رہ کی ہوئی انرڈی جب تک چلے گی وہ چلے گی یہ دی چارجر نہیں لگ رہا تو بھی چلے گی لیکن وہ ایک دم ختم ہوگی یہ دی چارجر پھیر نہیں لگاتا ہے یعنی ست سادنا نہیں کی یہی دسائیس مہا پرس کی ہوئی یہ پنی آتما تھا اس نے انیس سو اکیتر میں اس کی دیو درشتی کام کر رہی تھی اس نے بن کی بن بتا دی کہ وہ اس مہا پرس اس کا زنم ہو چکا ہے اور سات ستمبر انیس سو اکیتر کو بیس ورس کا ہو چکا ہے لیکن داس نے کہا کہ یہ دی آج اس کی دیو درشتی کام کرتی ہے تو تلسی داس جی بتا دیا اپنے سسٹوں کو کہ جس کے بارے میں من سات ستمبر انیس سو اکیتر کو بیس ورانی کی تھی وہ بروالہ میں آ رہا ہے ہر چلے جاؤ لیکن وہ اس نے ایسا نہیں کیا لیکن ایسا نہ کر کے بلکہ ورہد کیا اس کے انویائیوں نے تو پرماتما نے اس کو اسی لیے جیویت رکھا تھا ایک سو اٹھ ورس کا ہو گیا تھا کہ سائے دیو اپنے اوپر سے بھار تار دے اور میرا کام الکا ہو جا وہ اگوان نے سوچا تھا لیکن اینکار بھر گیا اس پرانی میں لاکھوں کروڑوں سس ہو گئے ہری بھی کہے کریں گے وہ کروڑ کہاں جائیں گے آپ پتہ نہیں کونسی اور نہیں بھوگ رہا ہوگا تو داس نے کہا تھا کہ اگر اس کے اندر آج وہ دیو درشتی ہے تو بتا دے نہیں تو یہ فیوج ہو چکا ہے جب اس نے نہیں بتایا تو سائے مینے کے اندر اس کی ٹکٹ کٹگی چلا گیا اپنے نزدیکی نام دکھشا کے اندر کا پتہ کرنے کے لیے سمپر کریں 8222-880541 موسیقی 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 موسیقی